بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد محترم بھائیو بزرگو دوستو یہ ہمارا اسلاح معشارہ کا گیارہ سو چورے سیوہ سبق ہے محترم دوستو میں ایک اردو نیوز پیپر پڑھ رہا تھا اس کے اندر ایک انتہائی غمگین اور افسوسناک خبر پڑھنے کے لیے ملی کہ اورنگ آباد مہاراشترا میں ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ بیمار تھے دوہ خانے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو وہ عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اتنی زیادہ نا امید ہو گئی اس کو لگا کہ بھا سب میری لائف ختم ہو گئی میری زندگی ختم ہو گئی مجھے کون پالے گا میرا گھر کو چلائے گا میری ضروریات کو کون پورا کرے گا مسلمان عورت تو اس مسلمان عورت نے کیا کیا اس کا ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی اور خود اس نے اپنے ہاتھوں کی نسوں کو کاٹ دیا اور بچوں کے بھی نسوں کو کاٹ کر خود کی بھی جان دے دی اور وہ جو دونوں بچے تھے ان کی بھی جان چلی گئی میں نے جب اردو نیوز پیپر میں یہ خبر پڑا اور وہ اردو نیوز پیپر میں یہاں پہ جوڑ دوں گا تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکو کہ کس طریقے سے شوہر کے انتقال کے بعد نا امید ہو کر ایک ایسی عورت جو صاحب ایمان یعنی جس کے پاس میں ایمان کی اتنی بڑی دولت تھی جو ایمان ایک انسان کے اندر ہوپ پیدا کرتا ہے امید پیدا کرتا ہے یقین پیدا کرتا ہے بھروسہ پیدا کرتا ہے کہ پالنے والی ذات ایک اللہ کی ہے جس روزی کا وعدہ ہم نے تم سے لیا ہے وہ آسمانوں میں ہے تو ہوپ اور امید جو ہے ایمان پیدا کرتا ہے اور قرآن جو ہے وہ مسلمان کے اندر یہ ہوپ پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی ذات سے نا امید مت ہونا یہ زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی امانت ہے اللہ نے تم کو ایسے ہی یعنی صرف کھانے اور پینے کا سوچ کر کہ گھر کا شوہر چلا گیا اب میری زندگی کیسی صرف یہ ٹینشن ٹینشن کے اندر اگر وہ عورت اپنی بھی جان لے لیتی ہے اور اپنے ساتھ اپنے دو معصوم بچوں کی بھی جان لیتی ہے تو پتہ یہ چلا کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں ہمارے باپ دادا مسلمان تھے ہم لوگ سب مسلمان ہیں لیکن ہمارا اسلام اور ایمان وہ صرف گورمنٹ کے رجسٹروں کے اندر ہی ہمارے ناموں کے ساتھ میں شیخ سید پتھان خان اور یہ ساری برادریاں اور اسی پہ ہم فخر کر رہے ہیں اسی نام پہ ہمارے محلوں کے نام بنے ہوئے ہیں اور ایمان جو ہے ایمان 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 کی چاشنی سے ابھی تک ہماری زبانیں بھی تر نہیں ہوئیں ایمان کسے کہتے ہیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہم کو صرف ہم خاندانی مسلمان بن کے بیٹے ہیں اگر ایمان ہمارے دلوں کے اندر ہوتا تھا اور ہمارے دل کے اندر اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ پالنے والی ذات ایک اللہ کی ہے تو وہ انسان چاہے شوہر کا انتقال ہو بیوی کا انتقال ہو ماباپ کا انتقال ہو پوری دنیا کا انتقال ہو اس کا یقین اور ایمان یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ زمین تامے کی ہو جائے اور آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش کا نہ برسے پوری دنیا میں کہیں پہ آناج بھی نہ رہے تب بھی میرا اللہ وہ مجھے پالے گا اسے کہتے ہیں ایمان اسے کہتے ہیں یقین اور میں آپ کو ایک دوسری کارگزاری ابھی سنانے والا ہوں ایک انگریز کی کہ وہ انگریز جو ہے انگریز وہ یعنی وہ انگریز جس نے ایک کرسچن گھرانے میں جنم لیا وہ بھی قطر کرسچن گھرانے میں لیکن وہ انگریز جب خودکشی کرنا چاہا موت کی کگار پہ پہنچ گیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہدایت عطا فرمائی ایمان کی روشنی اس کو ملی اور جب اس کو ایمان کی روشنی ملی تو وہی جو انگریز تھا اس کا آخری جملہ آج وہ زندہ ہے اس کا انٹرویو میں نے خود دیکھا ہوں اس کا انٹرویو دیکھا ہوں میں نے تو اس کا آخری جملہ یہ ہے میں مر جاؤں گا آخری سانس تک میری پوری دنیا چلے جائے گی مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے میں جس ملک کا رہنے والا ہوں وہاں کی سٹیزن چیپ چھن جائے مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے لیکن میں اپنا ایمان نہیں چھوڑوں گا ایمان نہیں چھوڑوں گا یہ جملے ہے اس کے اور اس انگریز کا نام ہے مارٹن گارنیٹ کیا نام ہے اس کا مارٹن گارنیٹ ابھی میں اس کی آپ کو بازو میں اس کی تصویر بھی جوڑ دوں گا یوٹیوب چینل کے اوپر تاکہ آپ اس کو دیکھ سکو اور اس کی نیوز پڑ سکو تو میں ابھی آپ کو اس کی کارگزاری سناتا ہوں کہ ایمان کی روشنی جب ایک ایسے نوجوان کو ملی جس کی پیدائش کرسٹین گھرانے میں ہوئی تو دیکھو اس نے ایمان کی قدر و قیمت کو جانا اور جاننے کے بعد اس ایمان نے وہ مرنے کی کگار پر تھا اس کو کیسے امید عطا کی مارٹین گارنیٹ جن کے عمر اس وقت میں جو ہے بیس اکیس سال تھی ینگ نوجوان تھے آسٹریلیا میں رہتے تھے آسٹریلیا کے سیٹیزن تھے اور کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی مگر اب چونکہ انگریز ملکوں میں موسلی ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ بے ہوشی کی زندگی گزارتے ہیں نوجوانوں کا زندگی کا مقصد ہی ہوتا ہے پب زندگی کا مقصد ہی ہوتا ہے جو ڈانسنگ بارس ہوتے ہیں بیئر بارس ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو پپس ہوتے ہیں ان کی لائف تو پوری ایسے ہی گزرتے رہتی ہے تو اس کی بھی لائف ایسے ہی گزر رہی تھی ایسے ہی ایک پب کے اندر اس کی ایک ملاقات اس کے ایک دوست سے ہوتی ہے اور اس کا دوست اس سے یہ کہتا ہے بولے دیکھ اگر تو میرا ایک کام کرے گا تو میں تجھے کروڑ پتی بنا دوں گا مارٹین نے کہا بہت اچھی بات ہے اگر تو مجھے کروڑ پتی بنا دے گا تو اور کام کیا کرنا پڑے گا اس نے کہا کچھ نہیں کرنا ہے نہ تجھے زیادہ بھانڈول یعنی جو سرمایہ ہے وہ لگانے کی ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں صرف اور صرف ہمارا ایک کام کرنا ہے تھائیلینڈ جانا ہے تھائیلینڈ میں ہمارا ایک بندہ ہے وہ تم کو ڈرکس دے گا وہ پورے بدن پہ باڈی پہ لگا کر دے دے گا وہ لگی ہوئی ڈرکس لے کر صرف آسٹریلیا آ جانا ہے جو بھی نفع رہے گا جو بھی اس کا پروفٹ رہے گا اس میں سے آدھا ہم تم کو دیں گے دس کلو ڈرکس لے کر آنا ہے جس کی قیمت کروڑوں روپیہ ہے مارٹن نے کہا کہ ٹھیک ہے بلکل میں کروں گا اب چونکہ جوانی کا جو جوش ہوتا ہے جوانی کا جو زمانہ ہوتا ہے جو شاعر نے کہا ہے نا کہ اپنا دل اپنی تباہی کا سبب ہوتا ہے اور یہ جوانی کا زمانہ بھی عجب ہوتا ہے اور جو حدیث میں بھی فرمایا کہ کہ جوانی جو ہے وہ دیوانگی کا نام ہے تو وہ بیچارہ جو ہے جوش میں میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں جوان آدمی کیسا ہوتا ہے اس نے کہا میں تو کر لوں گا وہ چلا گیا تھائی لینڈ اب تھائی لینڈ جانے کے بعد میں کیا ہوا تھائی لینڈ کے اندر جو بندہ اس نے دو چار دن وہاں پہ رکا اس کے بعد جو بندہ اس کو ڈرکس دینے والا تھا وہ آیا اس سے ملا اور ملنے کے بعد میں اس نے اس کے پورے باڈی کے اوپر ڈرکس کے جو پیکٹس تھے وہ بنائیں پیرو سے لے کے باڈی تک پوری باڈی پہ اس نے اس کو لپٹ دیا اور وہ لپٹنے کے بعد مارٹین جو ہے وہ ڈرکس لے کے وہاں سے نکل گیا وہ وہاں سے نکلنے کے بعد میں ایسا ہو گیا کہ ائرپورٹ کے اوپر وہ پکڑا گیا جو مشینیں وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے ان مشینوں نے اس کو پکڑ لیا اب جیسے ہی اس کو وہاں پہ پکڑا گیا ائرپورٹ کے اوپر تو ائرپورٹ پہ پکڑے جانے کے بعد مارٹین کو جو ہے کوٹ کے اندر پیش کیا گیا اور جج نے اس کو چالیس سال کی سزا دی ابھی میں آپ کو بتا دوں دنیا کے اندر سب سے سخت جو قوائد اور قوانین ہیں ڈرکس اسمگلین کے لیے ہیں دنیا کے اکثر ملکوں کے اندر موت کی سزا دی جاتی ہے ان میں تھائیلینڈ بھی ہے تھائیلینڈ کے اندر بھی موت کی ڈیریک موت کی سزا ہے اور دنیا کے اکثر ملکوں کے اندر no zero tolerance policy اسے کہتے ہیں یعنی آپ نے دوسرا کوئی کام کیا یعنی آپ illegal وہاں پہ رہ رہے ہو آپ کا ویزا بھی ختم ہو گیا وہ سب برداشت کرتے ہیں وہ لوگ آپ کو چھے مہینے سال بھر دو سال کے بعد بھی اگر آپ ملتے ہیں تو آپ کو کیا سزا دی جاتی ہے کچھ بھی نہیں آپ کے پاسپورٹ پہ صرف exit مارا جاتا ہے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس سے کچھ جرمانہ اصول کیا جائے اور آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے بھائی میں خود جو ہے فکڑ چھاب بن چکا ہوں کھانے پینے کے واندے چل رہے ہیں کہاں سے میں آپ کو جرمانہ دوں گا تو وہ کیا کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس تو کچھ دیکھ نہیں رہا ہے اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں پاسپورٹ کے اوپر سیدھا سیدھا exit مار دیتے ہیں ہاتھ پکڑ کے ائرپورٹ تک لے جاتے ہیں آپ کے ملک کو واپس جانے کا آپ کو ٹکٹ بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہوتی ہے اور دنیا کے موس لیا سارے ہی ملکوں کے اندر یہی قانون ہے جو آدمی بھی illegal اس ملک میں رہ رہا ہے اس کے لیے یہی قانون ہے یا بہت سارے ملک جو ہے اگر اس کو زیادہ duration ہو گیا تو اس کو وہاں کی citizenship دے دیتے ہیں بہرحال یہ دوسرا ایک ٹاپک چھڑ گیا بیچ میں لیکن تھائیلینڈ کے اندر drugs smuggling کی سزا موت یا پھر اس کے علاوہ جو ہے life prison یعنی اس کو جو ہے عمر قائد کی سزا تو جج نے کہا کہ 40 سال کی سزا دی جاتی ہے اب مارٹین گارنیڈ جو ہے ایک 20-22 سال کا نوجوان اگر اس کو 40 سال کی سزا دی جاتی ہے تو تقریباً اس کے 60-65 سال کی عمر میں وہ جیل سے باہر نکلے گا وہ تو پریشان ہو گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو وہ مارٹین کو جب جیل میں رکھا گیا تو جیل میں اس کو جانوروں کی طرح سے مثال کے طور پر اس کے پیر میں جو ہے لوہے کے ایسے بڑے بڑے زنجیریں باندھی گئی دونوں پیروں کے اندر اور وہ زنجیر جو ہے زمین سے باندھی ہوئی تھی صرف وہ باتھروم تک جا سکتا تھا اس کے علاوہ وہ کہیں نہیں جا سکتا تھا وہ پریشان ہو گیا جیل کے اندر اور اس جیل کے اندر جو ہے تقریباً تقریباً اس کو دس سال گزر گئے اور دس سال گزرنے کے بعد جیل کے اندر کچھ مسئلے پیدا ہوئے لڑائی جھگڑے ہوئے تو اس کی وجہ سے جیل کا جو منیجمنٹ تھا انہوں نے وہاں سے مارٹین کو اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد اس کو ایک دوسری جیل میں لے کر گئے جہاں پہ سارے کے سارے خوخار ایک دم ڈینجر ایک دم جو ہے جو خطرناک ٹائپ کے جو مجرم رہتے تھے سائیکو مجرم یعنی جن کو موت اور مارنا اور یہ سب چیزوں سے کوئی اثر نہیں ہوتا تھا یعنی انسان کے زندگی کی کوئی قیمت ہی نہیں وہاں پہ انسان جو ہے وہ جانوروں سے بھی بتر زندگی گزار رہے تھے انہوں نے مارٹین کو لی جا کے وہ جیل میں ڈال دی ہے وہ بیچارہ مارٹین آسٹریلیا کا رہنے والا دس سال تک اس کے آلریڈی جیل میں گزر چکے تھے اب واپس اس کو جب دوسری جیل میں لے کر گئے تو اس جیل کے اندر جانے کے بعد اس نے جو وہاں کے حالات دیکھا اور قیدیوں کا جو جنگلی اور وہشیپن دیکھا جو یہ دیکھا کہ ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو اس نے جیل منیجمنٹ سے کہا بھائی یہ جیل میں علاقے آپ نے میرے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے میں پہلے جہاں تھا مجھے وہاں لے کر جاؤ ورنہ اس جیل میں تو میں مر جاؤں گا جیل منیجمنٹ نے کہا ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں روز دو چار قیدی ویسے بھی مرتے ہی ہے اس کے بعد مارٹین کو بہت برا لگا اور اس نے جو ہے کھانے پینہ بن کر دیا جو اس کی کھولی تھی یا جو کمرہ تھا وہاں پہ روزانہ کھانا لے کر آتے اس نے وہ کھانے کو انکار کر دیا اب جیل کا جو منیجمنٹ تھا ان لوگوں نے دیکھے کہ آج دو دن ہو گئے تین دن ہو گئے چار دن ہو گئے یہ کھانا نہیں کھا رہا ہے کھانا جب نہیں کھائے گا تو باڈی کے اندر ویکنیس ہونے لگا کمزوری ہونے لگی اب اس کے بازو کے ہی کمرے میں ایک مسلمان صاحب رہتے تھے جن کا نام حبیب تھا اور جو تھائی لینڈ کے ہی رہنے والے تھے تو حبیب نے جب دیکھا کہ یہ مارٹین جو ہے کھانا وغیرہ اس نے بن کر دیا ہے تو حبیب اس کے پاس میں آئے اور حبیب اس کو سمجھانے لگے بولے بھائی کیوں کھانا بن کیا تُو نے اگر تجھے یہ کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے تو مجھے بتا میں تیرے لیے دوسرے اچھے کھانے جو بھی ہو سکتا تھا کیونکہ حبیب وہاں کا لوکل بندہ تھا اس کی کچھ جان پہچان بھی تھی باہر اور جو جھیل منیجمنٹ تھا تو حبیب نے کوشش کیا حد تل امکان کہ مارٹین کو اچھے سے اچھا کھلا سکے مارٹین کو جو ہے جوس وغیرہ پھلا سکے لیکن حبیب جو بھی اس کے پاس لے کر جاتا مارٹین وہ کھانے سے انکار کرتا کہ نہیں مجھے مرنا ہے مجھے کھانا ہی نہیں ہے حبیب نے کہا تو ایسے کیسے مرے گا یہ زندگی تیری تھوڑی ہے قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے انسان اور جن دونوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو مارٹین نے کہا بھائی میرے کو قرآن کی اور اسلام کی باتیں بتانا نہیں وہ سب تو اپنے مذہب کی باتیں اپنے پاس میں رکھ حبیب نے کہا یہ میرے مذہب کی بات نہیں ہے تیرا بھی تو خدا اللہ ہی ہے نا تو جو بائبل کو تو مانتا ہے ہم جس قرآن کو مانتے ہیں وہ دونوں کس کی کتاب ہے اللہ کی ہی کتاب ہے نا اللہ کو تو تو بھی مانتا ہے نا تو اللہ کا ہی یہ فرمان ہے کہ ہم نے تم کو جو زندگی دی ہے یہ بیکار نہیں دی ہے ہم نے تم کو بیکار نہیں پیدا کیا تو اللہ تعالی نے جب تجھے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا کون ہے تو اپنی جان لینے والا تو بالکل اپنی جان نہیں لے سکتا ہے تو مارٹین کو حبیب کی باتیں سن سن کر تھوڑا سا غصہ بھی آنے لگا لیکن سکن بھی ملنے لگا کیونکہ جیل کے اندر دوسرا کوئی انسان وہ مارٹین سے بات نہیں کرتا تھا اب کچھ دن گزر گئے کچھ اور دن گزر گئے تقریباً تین ہفتے گزر گئے تو مارٹین کا خود کا کہنا یہ ہے میں اس کا پورا انٹرویو دیکھ رہا تھا وہ بتانے لگا کہ بولے اس کے بعد میری حالت ایسی ہوئی کھانا وغیرہ تو میں بالکل نہیں کھا رہا تھا ایک دن ایسا آیا صبح صبح جب میں سورج نکلنے کے بعد میں نے جب اپنی آنکھیں کھولا تو میری آنکھوں کے آگے مجھے کچھ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ویکنیس کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے کیوں اس لیے کہ کھانا نہیں کھا رہے تھے اکیس دن مطلب تین ہفتے ہو چکے تھے اور ویکنیس کی وجہ سے یہ حال ہو گیا آنکھیں کھولنے کے بعد میں بھی بولے مجھے جب کچھ نئی نظر آنے لگا تو میں یہ سمجھ گیا کہ اب یہ میرے زندگی کا آخری دن ہے اور اب میں مرنے والا ہوں لیکن میرے کانوں میں آہستہ آہستہ جو آواز پڑ رہی تھی وہ نماز کی آواز تھی میں نے دیکھا کہ سامنے ہی جو حال تھا یعنی مارٹین کے کمرے کے بلکل سامنے وہاں پہ حبیب اور دوسرے مسلمان وہ روزانہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے تو مارٹین کے کانوں میں وہ آواز جانے لگی اللہ اکبر کی اس کے بعد میں مارٹین نے حبیب سے کہا غسل وغیرہ کیا کلیمہ طیبہ پڑھا اور مارٹین نے کہا کہ تیری بات میرے سمجھ میں آگئی مجھے آج ایسا لگ رہا تھا کہ میں مرنے والا ہوں لیکن میں نے جب نماز کی آواز سنا تو میں سمجھ گیا کہ یہ میرے لئے بشارت ہے اور کوئی مجھے بلا رہا ہے اس لئے تو نے بالکل صحیح کہا کہ ہم یہ زندگی کے مالک ہم نہیں ہیں اس کا مالک تو اللہ ہے اور واقعی میں اللہ نے ہم کو عبادت کے لئے پیدا کیا میرے محترم دوستو اس واقعے میں دو عبرتیں ہیں پہلی عبرت تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کا حسن سلوک دیکھو ایک مسلمان نے مارٹین کے ساتھ میں جو حسن سلوک کیا ایسا حسن سلوک کیا اس کا دل پگھل گیا حالانکہ وہ کٹر آسٹریلیا کے جو کرسچن ہوتے ہیں خود کٹر ہوتے ہیں وہ کٹر کرسچن تھا اس کے باوجود مارٹین نے حبیب کی بات کو ایکسپٹ کیا قبول کیا اس کے اخلاق کی وجہ سے اور دوسری چیز اسلام کی تاثیر دیکھو پوری دنیا سے نا امید ہویا ہوا ایک انسان اس کے کانوں میں جب اس کی نماز کی آواز ہے وہ جب جانے لگی تو اس کے اندر ایک ہپ ایک امید پیدا ہوئی کہ واقعی میں اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ میرے پورے باڈی میں ایک انرجی پیدا ہو گئی مارٹین اپنی جگہ پہ سے کھڑے ہوئے غسل کیا ایمان میں داخل ہوئے اس کے بعد اور تھوڑے سال وہ جیل میں رہے تقریباً آٹھ دس سال کیونکہ انہوں نے بائیس سال اس جیل کے اندر نکالے اور بائیس سال کے بعد میں ان کو اس جیل سے جب رہا کیا گیا پھر مارٹین آسٹریلیا آگئے اور آسٹریلیا آنے کے بعد نیشنل جیوگریفک چینل والوں نے ان کا انٹرویو لیا تو میں نیشنل جیوگریفک پہ ہی ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا اس کے اندر مارٹین نے یہ کہا کہ آج میرے اندر جو انرجی ہے جو طاقت ہے اور میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ صرف اور صرف میرے ایمان کی وجہ سے اور میں دنیا میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں کیونکہ میں نے بائیس سال جیل میں نکالے ہیں تو زندگی کی قدر مجھے پتا ہے اور یہ قدر مجھے پتا چلی میرے ایمان کی وجہ سے تو میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں اپنا ایمان اپنا عقیدہ اور اپنے یقین کو زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا یہ جملے ہے اس کریسچن کے جس نے کریسچن گھرانے میں پیدائش لی تھی لیکن اب ایمان میں داخل ہو کے وہ مومن بن گیا تھا ہمارے لیے عبرت ہے ہم خاندانی مسلمان خالی ہمارے خاندان موسلمان کا نام مت لینے دو نکاح کا میں فارم بھر رہا ہوں ایک مسلمان صاحب کے نام کے شروع میں میں نے حاجی نہیں لکھا تو ایسا تھل 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 نیچے سے اوپر تک ایسا تین تین فٹ اچھلنے لگ گئے وہ کیوں ارے حاجی لکھو نہ بولے میرے نام کے شروع میں حاجی صاحب ہوں بولے میں یہ حال ہے ہمارا ہم فارمل مسلم ہیں فارمل خالی فارمالیٹیز کو کمپلیٹ کر رہے ہیں حاجی صاحب نہیں لکھے تو حاج کیا اس کے لئے کیا تھا گیا تیرے نام کے شروع میں حاجی صاحب لکھا جائے تو یہ ہمارے ایمان کا حال ہے اللہ حفاظت فرمائیں لیکن وہ ایمان سے ہمارے اندر جو طاقت جو پاور پیدا ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی اور وہ نہیں ہوئی اسی لئے آپ جہاں کہیں پر بھی یہ خبریں اور نیوز پڑھ رہے ہو کہ وہاں پہ مسلمان وہ خودکشی کر رہے ہیں یا مسلمان مرتد ہو رہے ہیں تو یہ اسی ایمان کے کمزوری کی نشانی ہے کہ آج تک کا جو ایمان اور اسلام تھا وہ صرف برائے نام تھا دل کے اندر وہ نہیں اترا تھا مگر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جس ایمان کے ذریعے سے تُنہیں مارٹین گارنیٹ کو ہدایت عطا فرما کر اس کے دل کی دنیا کو بدل دیا ویسے ہی ایمان ہم تمام کو عطا فرما سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ